ہماری آج کی کہانی ہے چور کی لکڑی ایک بار چطر بنیے رامکرپا کے پاس اس کا ایک ویاپاری مطر آیا اس نے رامکرپا کو بتایا کہ اس کے سارے دھن کی پوٹلی چوری ہو گئی ہے رامکرپا نے اس سے پوچھا کیا تمہیں کسی پر سندے ہے ویاپاری مطر نے بولا مجھے لگتا ہے میرے نوکروں میں سے ہی کسی نے یہ کام کیا ہوگا رامکرپا نے ویاپاری کے سبھی نوکروں کو بلا بھیجا جب نوکر آئے تب رامکرپا کے ہاتھ میں ایک جیسی کچھ لکڑیاں تھی رامکرپا نے سبھی نوکروں کو ایک ایک لکڑی دے دی اور بولا یہاں جادوی لکڑی ہے تم سبھی تو جانتے ہو کہ تمہارے سیٹ کی دھن کی پوٹلی چوری ہو گئی ہے ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے ہی کسی نے وہاں چورائی ہے آج تم لوگ میرے یہاں سوگے سبھی کو یہاں ایک ایک لکڑی اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سونا ہے جو بھی چور ہوگا سبھے اس کی لکڑی ایک انچ بڑھ جائے گی سبھی نوکروں کو رامکرپا کے گھر کے ایک بڑے سے کمرے میں سلا دیا گیا دوسرے دن سبھی نوکر اپنے اپنی لکڑی کے ساتھ آئے رامکرپا نے سب کی لکڑیاں ناپنے کے لیے اپنے سیوک کو آدیش دیا سبھی نوکروں کی لکڑیاں ویسی کی ویسی تھی سیوائے ایک نوکر کے اس کی لکڑی ایک انچ چھوٹی تھی رامکرپا نے تورن سبھی نوکروں کو کہا پکڑ لو اسے یہی چور ہے وہ نوکر ہربڑا آ گیا بولا لیکن کل تو آپ نے کہا تھا کہ لکڑی ایک انچ بڑھ جائے گی یہاں تو بڑی نہیں بلکہ چھوٹی ہے رامکرپا بولا یہ کوئی جادوی لکڑیاں نہیں ہے میں نے تو ایسا اس لئے بولا تھا تاکہ جو بھی چور ہو اس کی چوری پکڑی جائے اور ویسا ہی ہوا تم نے در کے مارے سوچا کہ لکڑی صوبہ ایک انچ بڑھ جائے گی اور اس لئے تم نے اسے رات میں ہی ایک انچ کٹ دیا اور وہی پہ تمہاری چوری پکڑی گئی اس چور کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور جیل میں بند کر دیا اور رامکرپا کے ویپاری مطر کو اس کا دھن واپس مل گیا تو دیکھا دوستوں آپ نے رامکرپا نے اپنی چتورائی سے کیسے چور کو پکڑ لیا دھنیوار